موسیقی سخت سندیش بھیجا تھا اپرادی یا تو اپراد چھوڑ دے یا اتر پردیش اس کے ٹھیک ساڑھے تین سال بعد اتر پردیش میں پوروانچل کے سب سے بڑے ہسٹری شیچر سے اس کے گنہ کا ایک ایک حساب چکتا کیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو اس مختار انساری کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جب مختار انساری کا گنڈا راج پوروانچل میں خون بن کر برستا تھا گولی بندوں اکتمن کے رائفل سے کھیلنے کا اسے سب ارتفت شوک چرا تھا اپنی دھاک چمانے کے لئے در اور آتنک فیلانے کا شوکی تھا مختار انسار وہ جب چلتا تھا تو ساتھ میں چلتے تھے گرگوں کے گینڈ پسٹل اور بندوں کے لہراتے ہوئے پڑے بڑے کافلوں کے ساتھ اس کیانے کی خبر ہواہوں کو پہلے لگ جاتی تھی تو ان کیناس کے خود بخود کھل جاتے تھے جیسے اس کا استقبال ہو رہا ہو اس کی کافلے کو روکنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہوتی تھی مختار گینڈ کا آتنک کچھ اس قدر تھا کہ گنڈا ٹیکس وصولی ہفتہ دنی سے بنا کرنے مابو کو محبت کی سزا دی جاتی تھی شراب کے ٹھیکوں سے لے کر سرکاری ٹھیکے تک صرف اسی کی حکومت کا اکہ چلتا تھا اس کے دور میں اتر قدیش میں ہتیاں لوٹ اپارنٹ ویروتی جیسے سنگین اپراد کرمنلز کی اکنومی مضبوط کرنے لگے بنارس سے بلیا تک غازے پور سے جان پور تک ماؤں سے کان پور تک مختار انساری کے خوف کا دھنکہ بج رہا تھا ستر کے دشک میں سرکاری ٹھیکے پر ایک شطر راج ہوتا تھا صاحب سنگینگ کا سرکاری ملازم سیدھے اس کے چھرنوں میں گر کر تھکیداری اس کے نام کر دیتے تھے اس وقت تھکیداری میں سندھماری کے لئے کئی گینگ ایکٹیو تھے صاحب سنگینگ سے اکثر مختار گینگ کا پنگا ہوتا رہتا تھا اسی کا دشک آتے آتے خونی خیل چرم پر پہنچ گیا صاحب سنگینگ سے بردیش سنگینگ الگ ہو گیا اور ایسا گینگ تیار کیا جس کا سیدھا مخابلہ مختار گینگ سے تھا 1990 کے دشک آتے آتے صرف دو گینگ بجے مختار گینگ اور بردیش سنگینگ اس گینگ کا ریلوے کوئلہ، کھنن، شراب اور دوسرے ٹھیکوں میں زبردست بول بالا ہاوی ہو گیا پہلی بار 1991 میں مختار انساری چندولی پولس کے گرخت میں آیا لیکن مختار نے دو پولس والوں کے سینے میں گولیاں اتار کر ان کی سانسیں چھیل لی اور بھاگ نکلا 1995 آتے آتے مختار موسٹ وانٹڈ بن چکا تھا اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ اگر باہو بلی اور موسٹ وانٹڈ ہو کر بھی پولس اور خانون سے بچنا ہے ان سے آخ مچولی کھیلنی ہے تو سیاست کی شرر میں جانا ہوگا راجنیتی خون مانگتی ہے جس کے ہاتھ خون سے سانے ہوتے ہیں وہ سیاست کی سب سے بڑی ضرورت بن جاتا ہے اسی لئے 1995 میں اسے راجنیتی میں انٹری مل گئی 1996 میں مختار نے بہوجن سماج پارٹی کی ٹکٹ سے چناب لڑا اور مہور سے ودھائک بن گیا 1996 میں مختار نے تدکالی نیس پیودہ شنکر پر جان لیوہ حملہ کیا اسی سال اس نے کوئلہ بیاپاری رمتہ کا اپارنگ کر لیا 1997 تک دیش میں مختار کے خوف کی کہانیاں سنائی جانے لگی 2002 آتے آتے پروانچل سے برجیس سنگھ کا خوف ایک طریقے سے ختم سا ہو گیا تھا اور اکیلا مختار پورے پروانچل پر حکومت کرنے لگا تھا کچھ مہینوں تک انڈرگراؤنڈ رہنے کے بعد پھر سے برجیس سنگھ کی باپسی ہوئی تبھی بی جے پی نے مختار انساری کے بھائی افضال انساری کو چنال میدانوں میں شکست دینے کے لیے بی جے پی کے کرشنہ رندرائی کو مدوار بنایا اس کے بعد پروانچل کو مختار انساری نے دنگو کی آگ میں جھوک دی مختار کا بھائی افضال انساری چنال ہار گیا کچھ مہینوں نے چنال جیت گئے اس کے بعد پروانچل کو مختار انساری نے دنگو کی آگ میں جھوک دی مختار کو گرفتار کیا گیا اور 2005 پہ اسے جیر ہو گئی لیکن مختار اپنے بھائی کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے جل رہا تھا اس نے افضال انساری کو ہرانے والے کرشناندرائی کی سر راہ حتیہ کر دی کرشناندرائی کے شریف میں ایک یا دونہ ہی چار سو گولیا اتا دے گئی گئی یعنی بہت نرمم طریقے سے حتیہ ہوئی اس کام میں اس کی مدد کرنے والے تھے موسٹ وانٹڈ منہ بجرنگی اور آتیکور رحمال دو ہزار چھے میں کرشناندرائی کی پتنی نے مختار کے خلاف دوبارہ احایات درج کروائی مختار انساری کا خوف اتنہ ہاگی تھا کہ کوئی بھی پولس والا اس کی گربہ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سو بار سوچتا تھا اس کا کٹر دشمن بجرس سنگھ اس کے خوف سے پوروانچل چھوڑ کر بھاگ گیا جسے دو ہزار آٹھ میں اوڑیشہ سے پکڑا گیا دو ہزار نو میں مختار انساری نے بنارس سے مرلی منوہ دوشی کے خلاف چنان میدان میں تال ٹھوکا ہار گیا تو مائواتی نے اسے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا مختار انساری کے پتہ کا نام تھا سبحان اللہ انساری اس کے بابا کا نام تھا مختار حمد انساری اس کی فیملی شروع سے ہی پیسوں سے بہت پاور کھل رہی یا یوں کہے امیر گھرانوں سے مختار کے پیدائشی رشتے رہے مختار انساری کے بابا کسی جمعانے میں کانگریز کے راشترے ادھاک شوا کرتے تھے وائی افضل کمیونسٹ پارٹی کے اوڑ سے چار بار چناف جیت چکا ہے بھارت کے اوپرا شروع پتی رہے حامد انساری رشتے میں مختار کے چاچا لگتے ہیں لیکن اس وقت یوگی راج میں مختار کا سورج ڈھل چکا ہے اس کی کرائیم فائل کھل چکی ہے اور اس کے گناہوں کا ایک ایک حساب لیا جا رہا ہے اس کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے اس لئے اس کے لنکا کو چن چن کر یوگی سرکار زمی دوز گروا رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو یوگی راج میں مختار کے سورج اس کو ڈھلنے میں بہت زیادہ دن نہیں بچے